اگر مجھے رب نے چانس دیا تو میں اپنے ملک کے لئے کام کروں گا تو ان سرداروں نے مجھ سے سوال کی کہ کہ کہاں سے ہے تو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں انہوں نے کہا پاکستان میں تو بڑا خوفناک سیچوئیشن ہے مائنورٹی کے ساتھ بڑے ظلم زیادتی ہوتی ہے اتنی زیادتی بھی نہیں اتنا ظلم بھی نہیں ہو رہا ہے جس کے حوالے سے باہر دنیا میں جس طرح افوائیں پھیلائی گئی ہیں میرے نام حرمید سنگھ ہے اور میں صحافی ہوں چینلیسٹ ہوں مارننگ شو پبلک ٹی وی پر ہوسٹ کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف چینل پر بھی کام کرتا نظر آتا ہوں ریڈیو پاکستان سے بھی میں نے اس پر بھی کام کیا اور میں پاکستان کا پہلا سکھ اینکر ہوں میرا تعلق ڈسٹرک شانگلہ کے خوبصورت علاقے سے ہے جو سرسب شاداب ہے میری تعلیم بھی وہاں سے ہوئی مجھے آفر بھی سوشل میڈیا سے ہوئی تھی اور اس کے بعد جب میں آیا تو میں نے کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی اور آواز ان کو پسند آئی چہرہ پسند آیا لیکن اردو بولنے میں میں بڑا قاسر تھا تو اس لئے پھر میں نے پریکٹس بڑی زیادہ کی اور میں اردو میں نے ٹھیک کی اپنے اس کے بعد میں نیوز کاسٹر بن گیا کہ میری خواہش تو تھی ہر شخص کی خواہش ہوتی کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا نام اپنا کوئی شہرت کوئی عزت اس سے کو بھی ملے اور مین سٹریم میڈیا بھی آنے کا میرا بڑا شوق تھا کہ میں کہیں نہ کہیں آ جاؤں لیکن شروعات میں نے موڈلنگ سے کی تھی اور اس ٹائم میں مجھے ایک فلم کے لیے ویلنگ کی آفر تھی مجھے یاد ہے یہ واقعہ میں اس لئے بار ہاں میں بتاتا رہتا ہوں بولتا رہتا ہوں کہ میں گردوارے کیا تو ان سرداروں نے مجھ سے سوال کی کہ کہاں سے ہے تو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں میں نے انہوں نے کہا پاکستان میں تو بڑا خوفناک سیچوئیشن ہے مائنورٹی کے ساتھ بڑے ظلم زیادتی ہوتی ہے تو آپ کیسے بچیں تو ظاہری بات ہے اتنی زیادتی بھی نہیں اتنا ظلم بھی نہیں ہو رہا ہے جس کے حوالے سے باہر دنیا میں جس طرح افوائیں پھیلائی گئی ہیں تو میں گردوارے کیا گردوارے میں جو ہم دعا کرتے ہیں ارداس کرتے ہیں تو میں نے کہا اگر مجھے رب نے چانس دیا تو میں اپنے ملک کے لئے کام کروں گا اور وہی محنت تھی وہی لگن تھی پھر میں پاکستان آ گیا اور ایک پروڈوسر محمد شایق نے میرا آڈیشن کرایا میں نے جب آڈیشن دیا تو آڈیشن کے دن مجھے یہ لگا کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے اور مجھے کوئی رسپونس بھی پیارا نہیں ملا اب میں نے سوچے کہ تصویریں لگا لیتے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ سٹوڈیو وہاں ہیں وہ اینکر کے ساتھ تصویریں کھینچی وہ تصویریں صبح ہوئی تو بڑی وائرل ہوئی اور ہندوستان اور کینیڈا انگلینڈ کے مختلف چینل پر یہ خبریں نشر ہوئیں کہ پاکستان نے ایک سکھ اینکر رکھ دیا ہے تو میرے بیورو چیف میرے استاز سلمان علی عوان صاحب نے مجھے کال کی کہ جناب ہم نے آپ کو رکھا نہیں اور نہ آپ چینل بنا ہوا ہے جس کے لئے ہم نے آپ کو ہائر کرنا ہے تو جناب یہ ہٹا دیجئے گا ہم نے آپ کو رکھنا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا جی بالکل آپ کی بادرست ہے آپ نے مجھے رکھنا ہی نہیں ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ سٹوڈیو کی طرف میں دوبارہ آ نہیں سکتا تو تصویریں میں نہیں ہٹا سکتا تو دس دن بعد ان کی کال آئی اور اس سے چھ دن پہلے مجھے لیٹر آیا جوائننگ کا آسسٹنس اپ انسپیکٹر کے لئے تو میں نے ایس ایف کو جوائن نہیں گیا میں نے میڈیا کو جوائن کی کیونکہ میری خواہش تھی کہ جو میسج میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ایک راستہ ہے جس کے تھرو میں کر سکتا ہوں